بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سینئر بیوروکریٹ حماد شمیمی کو ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے ڈی جی ایف ای اے اسناللہ آباسی ان کے خلاف انکوائری کریں گے آج پروگرام حماد شمیمی صاحب کے اوپر میں کروں گا کہ جو سینئر بیوروکریٹ ہیں کیونکہ وہ سینئر جوائنٹ سیکٹری ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویئین میں ان کو ان کے خلاف جو انکوائری کا ایک ڈراما کھیلا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا پہلا شکار وہ بن چکے ہیں ایک طرف کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ یہ اظہار رائے ہیں اور دوسری جانب حکومت نے کیونکہ سوشل میڈیا پولیسی جب لانچ کی تھی تو اس میں پچیس اگرس کو یہ سوشل میڈیا پولیسی لانچ کی گی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی حکومتی شخص کے خلاف کوئی بھی سرکاری ملازم لبکشائی نہیں کرے گا اب یہ جو سینئر جوائنٹ سیکٹری ہیں حماد شمیمی صاحب ان کے اوپر میں سپیشلی بات کروں گا کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ جتنے ڈولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہو رہے ہیں کبھی یونیورسٹریز بنائی جا رہی ہیں کبھی پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹری کا درجہ دیا جا رہا ہے کبھی گورنر ہاؤس میں یونیورسٹرییں قائم کی جا رہی ہیں لیکن وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک تھی کبھی ڈیم سوشل میڈیا میں بنائی جا رہے ہیں لیکن جب کوئی شخص سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اظہار کرتا ہے اپنی رائے کا تو اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ ویون کی تو ناظرین گریڈ بیس کی خاتون افیسر تھی نیلو فرحفیز ان کو بھی جبری ریٹائر صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے لہور کا ایک ٹور کیا تھا اور وہاں پہ وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس کی وجہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کی جو اور بھی ملازم تھے تو انہوں نے اپنی رہائش ایک نیجی ہوتل میں کی اور اس کے انکوائری ہوئی اس کے بعد نیلو فرحفیز کو جبری ریٹائر کر دیا گیا تھا وہ بھی گریڈ بیس کی افیسر تھی لیکن اگر ہم حماد شمیمی کی بات کریں تو حماد شمیمی ماضی میں یہ آئی بی میں انسپیکٹر تھے پھر انہوں نے سی ایس ایس کے اگزائمز دیئے سیول سرویس جوائن کی ٹوینٹی فرسٹ کامن کے ہیں یہ اور اس کے بعد یہ سیکشن افیسر ان کی خدمات لے گی پھر ان کو بیجا گیا نیپرا میں نیپرا میں یہ ڈیریکٹر ایڈمن تھے اور وہاں پہ یہ حکومتی پولیسی کے خلاف تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی سرکار تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی ہے تو یہ عوام کو رلیو دے لیکن نیپرا میں جب بھی حکومت کے جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی سمری بیجی جاتی تھی تو یہ اس کی مخالفت کرتے تھے وہاں پہ تقریباً یہ سال کے لگ بگ رہے اور سال میں جتنی سمریاں حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کے لیے بیجی گی انہوں نے اس کی مخالفت کی اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا کر کلائیمنٹ چینج میں بھیجا گیا اب کلائیمنٹ چینج میں آپ کو پتہ ہے مسمیاتی تبدیلی جو ہے کلائیمنٹ چینج میں بلینٹری سونامی پروجیکٹ لانچ یہ تھا پی ٹی آئی سرکار ہیں یعنی کہ عمران خان کا وین تھا کہ پاکستان کو سرسبز بنانا ہے شاداب بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے اور سب سے پہلے یہ بلینٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا کیپی میں خیبر پختونخواہ میں لگایا گیا وہاں پہ درخت لگائے گے لیکن جو حماد شمیمی صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی جو کرپشن ہو رہی تھی اس کے اوپر آواز بلند کی تو پانچ سے چھ ماہ یہ کلائمنٹ چینج میں رہے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا یعنی کہ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں وہ فاقی وزیر برائے مسمیاتی تبدیلی وہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا کہ بلینٹری سونامی کے اوپر انہوں نے آواز کیوں بلند کی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نیب میں انکوائری بھی ہوتی رہی بلینٹری سونامی کی کرپشن کے حوالے سے زبان زد عام تھا کہ کتنی کرپشن ہوئی لیکن وہ بھی تک معاملہ یہی کہہ لیں کہ وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے بس درمیان میں وہ چل رہا ہے وہ انکوائری بھی پتہ نہیں نیب کی جانب سے کہاں تک پہنچی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ حماد شمیمی صاحب کو جب وہاں سے نکالا گیا کلائمنٹ چینج سے تو پھر یہ سینئر جوائنٹ سیکٹری آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پوسٹ کی وہ پوسٹ جو تھی کیونکہ جب یہ تبدیلی سرکار اقتدار میں آئی تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا تو اغوانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا تو انہوں نے تشبیح دے دی کہ پی ٹی آئی اور طالبان حکومت میں آنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب عمران خان کو اقتدار ملا تو اس سے پہلے اگر آپ ان کی تکریریں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ بڑے دعوے کرتے تھے نوے دن میں ہم ملک کی قسمت بدل دیں گے کرزہ اتار دیں گے یہی بھی کہا گیا تھا عمران خان کے جانب سے کہ میں خود کشی کر لوں گا میں کرزہ نہیں لوں گا لیکن وہ ساری باتیں کیونکہ بیان کرنا کچھ اور ہوتا ہے کنٹینر پر تقریر کرنا اور پھر اقتدار ملنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور جب آپ کنٹینر پہ ہوتے ہیں تو آپ نے صرف اپنی جماعت کے جو کارکن ہیں ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کمپین چلائے گی لیکن حکومت نے پہلا شکار کر دیا سوشل میڈیا کا یعنی کہ حماد شمیمی صاحب ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو حماد شمیمی صاحب ہیں ان کو ریکمنٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ وی این کی جانب سے کہ ان کی گریڈ بائیس میں ترقی ہونی تھی اور گریڈ بائیس میں ترقی ہونے کے لیے ہائی پاور سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے اس کی سمری بھی وزیراعظم عمران خان کو ستائیس مارت دوزار اکیس کو بھیجی گی گدشتہ سال اکتوبر میں ہائی پاور سیلیکشن بورڈ ہوا تھا جس میں بہت سے جو بیوروکریٹ تھی ان کی گریڈ اکیس سے گریڈ بائیس میں ترقی ہوئی تھی لیکن اب جو پچیس مارچ کو جو لیٹر بھیجا گیا جو مراسلہ بھیجا گیا عمران خان صاحب کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ وین کی جانب سے جو ہائی پاور سیلیکشن بورڈ تھا اس کا اجلاس نہیں ہوا کیونکہ وہ ہائی پاور سیلیکشن بورڈ کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں بہت سے جو بیوروکریٹ ہیں ان کی ترقیہ ہو جانی ہے اور آئندہ جو دو ماہ ہیں یعنی دسمبر جنوری اور فروری یہ تین ماہ کی دوران بہت سے سینئر بیوروکریٹ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حماد شمیمی صاحب نے جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ کی ان کا بیداغ ماضی ہے جو ہمیں اطلاق محصول ہوئی ہے کہ وہ جس بھی مہگمے میں رہے جہاں پہ بھی ان کو بیجا گیا تو انہوں نے امانداری دیانتداری کے ساتھ فرائز منصبی سارا انجام دیئے اور جہاں پہ بھی کرپشن ہوئی انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اب یہاں پہ بات آپ کو اگر ہمیں ایک اور بتاؤں تو ایک اور آفیسر تھے گریڈ بیس کے محمد افضل ان کا نام ہے وہ سابق چیف فنینشل آفیسر تھے اسٹیبلشمنٹ ویین کے انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ ویین میں ٹونرز اور سٹیشنری کی مد میں دو سو میلین کی کرپشن کے اوپر آواز جب بلند کی تو ان کو بھی وہاں سے فارق کر دیا گیا اب یہ حکومت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی بیوروکریٹ ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یا کوئی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے کیونکہ پی ٹی آئی سرکار کا تو ایک ہی نعرہ تھا کہ اس ملک سے ہم نے کرپشن مقاو پولیسی یہ لائے تھے کہ کرپشن ختم کرنی ہے جب بیوروکریسی نے حکومت کے جانب سے جو کرپشنز ہو رہی تھی ان کے اوپر آواز بلند کی تو بجائے اس کے کہ اس کرپشن کو روکا جاتا وہ جو بیوروکریٹ ہے ان کو ہی وہاں سے بھی دیا گیا حماد شمیمی صاحب کی جو انکوائری ہو رہی ہے ڈی جی ایف آئی اے انکوائری کر رہے ہیں آئندہ دو سے تین روز میں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو انیشلی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں گے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تین ماہ کے اندر اندر اس انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے لیکن دوسری جانب ان کا جو ریکمنڈیشن گئی ہے کہ ان کو گریڈ بائیس میں ترقی دینی ہے وہ بھی اب لٹک گئی ہے ستائیس مارچ کا لیٹر وزیراعظم عمران خان کو بھیجا گیا ہے لیکن ابھی تک ہائی پاور سیلیکشن بورڈ کا اجلاس نہیں بلایا گیا اب دیکھتے ہیں کہ حماد شمیمی صاحب کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا ان کو بھی نیلو فر کی طرح جبری ریٹائر کیا جائے گا یا ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ